کردار تو اس کا بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ایفیکٹیو ہی نہیں ہے جتنے بھی بڑے بڑے ملکوں کے ہم نام لیتے ہیں امریکہ، کینیڈا، یوکے ان تمام ممالک میں ہر کلاس کی پیرنٹ کانسل، پیرنٹس کمیٹی موجود ہے اور اس کا بقاعدہ مہانہ اجلاس بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں مجھے تقریباً پانچ کا ہزار سکول ویزٹ کرنے کا اپنے کیریئر میں اتفاق ہوئے مجھے ایک بھی سکول پیرنٹس کمیٹی کے ساتھ ملا نہیں یہ ادھر کا ہمارا علمی ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس ٹیچر یا پیرنٹس کمیٹی نام کی کوئی بھی چیز موجود ہی نہیں ہے اور اگر وہ موجود ہوگی تو یقینی طور پر ہم ان بہت سے مسائل سے باہر کل سکتے ہیں جن میں یہ ایک ہوموک کا برڈن ہے ہوموک کا برڈن بچے کی ذہنی نشنما اور بچے کی تلیمی نشنما کو بہت بوری طرح متاثر کرتا ہے اور میرا خیال یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کریئٹر بیدا نہیں نہیں ہو رہے نکل کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوجی زمیرا فاکی پروگرام ہے ہمارا تعلیم صحت اور سماج آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سیٹی پریس ڈاٹ ٹی وی اور آج پھر ہم آپ کے لئے کیونکہ ہمارا جو اس پروگرام کی جو خاصیت ہے ہم اس میں جو خصوصی پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جو کہیں کسی جگہ پہ کمیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ اس وقت بچہ سکول اور تعلیم ہے تو اسے والے سے ڈاکٹر راشد صاحب ہمارے کیونکہ ایکسپرٹ ہیں اس سارے معاملات پہ ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ میں بتاتے ہیں چلتے چلتے میں یہاں یہ زور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پچھلا پروگرام تھے وہ آپ اسی چینل پہ جائیں گے تو ویڈیو لس میں تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا دگری والا پروگرام تھا اس سے دوسرا پروگرام تھا پھر ایک بچوں کا جو بیگ والا پروگرام تھا بہت دیکھا گیا اور اس کو دیکھنے کے بعد جو ہمیں لوگوں کی آرہ سامنے آئیں کچھ خواتین یا پیرنٹس جو تھے والدین جو تھے ان کی کالز آئیں اس پہ انہوں نے ایک اور کسی بڑے اہم مسئلے کی طرح توجہ دلائی کہ آپ اس کے اوپر بھی بات کریں تو ہم آج اسی مسئلے پہ بات کریں گے اس سے پہلے آپ ذرا قائدنی کوشش کیجئے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ ہمارے ایک فیملی میمبر کی طرح سے رہیں اور ہمارے اس پروگرام ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ کو تعلیم میں ہونے والی نت نئی تبدیلیاں صحت کے معاملات ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں پتا چل سکیں تو آج جس موضوع پہ ہمیں بالوالدین نے زیادہ توجہ دلائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں کہ بچہ جو ہے صبح نکلتا ہے چھے بجے سات بجے سکول جاتا ہے اس کے اوپر ایک تو کتابوں کا بہت بڑا بوجھ ہے یعنی بیگ کی شکل میں دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ بیشمار سکول میں جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں وہ سمپلی یہ کرتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹی کرتا ہے تو اس کی وہ ڈائری پہ لکھ دیتے ہیں یا ویٹس اپ پہ شروع ہو گیا ہے کہ پوری کی پوری کتاب آدھی کتاب اس کے چار سف ہے اس کے دس سف ہے اس کو ہومبر کی شکل میں لے دیں تو یہ جو بیجا بوجھ ہے بوجھ ملک بوجھ ملک ہومبر کھونا چاہیے کیونکہ وہ ضروری بھی ہے باہر تو خیر اب چینج ہو گیا سارا سسٹم ہی اور پاکستان میں بھی شاید اگلے دو تین چار سار میں یہ سارا نرامی بدل جائے بچہ کتاب سے بھی دور ہو جائے گا کتاب اس کے پڑی ہوگی سکول میں چیزیں بدل رہی ہیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بل رہی ہیں ہم کیونکہ ابھی بدلنا نہیں چاہ رہے ہمارے کافی سارے مختلف لوگوں کے مفادات ہیں جوڑے ہوئے اس لئے ہم جدد کی طرف نہیں جا رہے جدید تعلیم اس کے طریقہ تدریس کی طرف نہیں جا رہے لیکن ایلٹی میٹ ہمیں آنا پڑے گا لیکن والدین کو برحال اس میں آویر رہنا چاہیے کیونکہ ان کا بچہ ان کا ہے انہوں نے آگے اس کو پروش کرنی اس نے آگے جانا ہے کہیں اس نے کسی جگہ پہ جاب کرنی ہے کسی محکمے میں آدارے میں پھر سب سے اہم جو اس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ اس کی صحت کا مسئلہ ہے تو جب ہم پیجا بھوئی ڈالتے ہیں خواہ وہ بھیک کا ہو خواہ وہ اس پہ اوور برڈن تعلیم کا ہو خواہ اس پہ یہ ہونورک کا ہو اس سے اس کی جو ہے مینٹی ڈویلمنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے بہت بشمار بچوں کو اسی وجہ سے دیکھا ہے جی وہ سبق یاد نہیں کر پا رہے ہوتے لکھنے سے بھی اپناب کر رہے ہوتے ہیں وہ سکول ہی چھوڑ جاتے ہیں تو اسی موضوع کے اوپر آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جس ایشو کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہونورک جو ہے کیا یہ بہت ضروری ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہونورک ضروری تو ہے لیکن جس طرح کا پاکستان میں ہونورک دیا جاتا ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے ہمارے ہاں ہونورک کا مطلب ہے بچے کا اسی فیصد لکھ کر لانا بیس فیصد اس کا یاد کر کے آنا ہمارے بیشمار دوست اس کو بڑا تنزن کہتے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹ نہیں ان کو شاید پبلیشر بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بس کتاب چھپی کو دوبارہ چھاپ کے گھر سے لکھیں یہ جو ہونورک ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے اور دوسرا کئی سادہ سے پوچھیں یہ ہونورک لکھنے کو کیوں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بچے کی لکھائی سے ہی کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح کے ہونورک کی کوپیاں ہیں یا جن پہ وہ کام کر کے لاتے ہیں ان پہ لکھائی کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ لکھائی درست کرنے کا بنیادی یہ فارمولا ہے کہ نیچے کوئی بیس ہونی چاہیے کوئی ہارڈ ہونا چاہیے تو آج کل جو کوپیاں وہ ہارڈ بورڈ کی نہیں ہیں وہ سافٹ بورڈ میں بنی ہوتی ہیں تختیبہ کرتی تھی پھر اس کے بعد خوشکتی وہ بکس آتی تھی جس کے اوپر خوشکتی کا جو ایک انہوں نے اطریقہ کار بتایا ہوتا تھا کیسے کرنا تو وہ ہارڈ بورڈ نیچے نہیں ہے لہٰذا جب بچہ لکھتے ہیں تو اس پہ اس کی لکھائی تو ٹھیک نہیں ہوتی وہ صرف اس کو لکھے ہوئے کتاب کو دوبارہ سے چھاپ کے لیاتا ہے اور دوسرا ایک بچہ اگر گھر بیٹھ کے چار گھنٹے ہوموک کرتا ہے تو اس میں تین گھنٹے تو اس کا وہ یہ چھاپنے میں گزر جاتے ہیں باقی وہ ایک گھنٹہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اس میں بمشکل تھوڑا سا دھورا سا یاد کرتا ہے کام اور وہ سکول واپس لوٹ آتا ہے اور ٹیچر اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ بچہ میری کلاس کا بہترین بچہ یہ سارا ہوموک کر کے آتا ہے لیکن جو ہوموک کا اصل مقصد یا روح ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے بچے نے نہ اس کے پاس ریسرچ کا ٹائم ہے نہ کمپیریزن کا ٹائم ہے نہ وہ کسی چیز کو کریئیٹ کرنے کے پھر قابل اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ہم نے دیکھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں نارملی کے بیشمار سکول میں جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کی استعداد بھی وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اپنا جو ان کا یعنی اپنیاں جو کمیاں ہیں وہ اس طرح سے دور کرتے ہیں وہ بچے کے اوپر بوئی ڈال دیتے ہیں بعد میں جب پیرنٹ ٹیچر کہیں میٹنگ ہوتی ہے کہتے ہیں ہم نے تو اس کو یہ کام دیا تو یہ تو کر کے نہیں آیا اس سے بھی بچے کے اوپر ایک نفسیاتی جو ہے اثر پڑتا ہے اس کے اوپر بھی زیادہ تھوڑا اثر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس ٹیچر کا پڑھانے کا دل نہیں ہے جس دن اس نے اس دن یہ پڑھا دینا ہے کہ فلان چپٹر آدھا کل لکھ لائیں ہم کل سے اس کو یاد کرنا شروع کریں گے ایک بات لیلی ٹوملین ایک بہترین ٹیچر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹیچر کو ٹیچر مانتی ہی نہیں جو بچے کو ہومورک کے علاوہ کچھ سوچنے کو نہ کر سیتے یعنی کہ آج تک ہمارے میت ٹیچر نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ یہ مشک کے دس سوال ہیں تین ہم نے سکول میں کی ہیں ساتھ آپ گھر سے کر کے لائیں لیکن کیونکہ ہم میئرمنٹس کا چپٹر پڑھنے ہیں کل آپ نے اپنے گھر کا مینڈ دور میئر کر کے آنا ہے آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی جس کمرے میں آپ سوتے ہیں وہ میئر کر کے آنی ہے کل سینٹی میٹر میں اگلے دن وہ کہ جس سینٹی میٹر میں آپ نے میئر کیا ہے دور اور کھڑکی اس کو میٹر میں کنورٹ کریں نیکس ڈے اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو یوں بچے کو کمپیریٹیو لی سوچنا اور اس طرح سے اس پہ چلنا بہت اچھی طرح سے آ جاتا ہے اردو ٹیچر نے کبھی ہومورک نہیں دیا کہ جی کل آپ میرا پسندیدہ استاد مضمون لکھیں اور آپ اپنے ملک کے پانچ بہترین ٹاپ کے اخباروں کے نام ان کے چیف اڈیٹر کے ساتھ مجھے بتائیں گے کبھی بھی پاک سٹیڈی کی ٹیچر نے یہ اموقع نہیں دیا کہ بچوں کل آپ نے نظریہ پاکستان یاد کر کے آنا ہے لیکن آپ نے اپنے چاروں گورنروں کے ملک کے جو بڑے صوبے کے چار گورنر ہیں ان کے نام پتا کر کے آنا ہے ٹی وی اخبار یا اپنے پیرنٹ سے یعنی کہ ہمارا ٹیچر ان کو جو ہوم وک دیتے ہیں نا وہ صرف چھاپنے اور اس طرح اس پر کرنے کتاب سے اتارا اور وہ پھر اس کو وہی کوئی دے دیا یعنی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی بات ہوئی کہ مکھی پر مکھی مارنے والی بات ہوئی ہے نا کیا یہ ممکن ہے کہ مرد جو استاد ہے ٹیچر جو ہے کلاس ٹیچر جو ہے یا کوارڈنیٹر اب تو کئی اس میں شعبے انہوں نے بنا لیا ہے وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آج فلاں بکس بھی آپ پڑھ کے آئیں ساتھ میں سلیبس کے علاوہ اس سے ان کا مطالعہ بڑھ سکتا ہے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ گورنرز کے نام وزیراعظم کے نام آپ پوچھ لیجئے بچوں کو اپنے سپورٹس کی جو مختلف شخصیات ان کے نام کا نہیں پتا ہوگا مشہور ڈاکٹر جو ہیں یہاں پہ ان کے نام کا نہیں پتا ہوگا مشہور ڈاکٹر کے نام کا نہیں پتا ہوگا تو یہ عدب کی ہماری بہت ساری ملد بھی سکولوں میں بنی بھی ہوئی ہیں لیکن میرے اس طرح کا کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا بھی کوئی کر رہا ہو ایسے یسے سر ہمارے بہت اچھی ساتھی ہیں اٹھار پہ انیس میں گریڈ کی وہ اسٹیلیا گئیں تو ادھر سے وہ بتا رہی تھی کہ سر ادھر تو میری بیٹی جو دو کلاس میں ہے اس کو ابھی دو ماہ ہو گئے ہیں وہ کوئی ہونوک ہی نہیں دیتے بلکہ وہ گھر کوئی کتاب بھی نہیں لے کے آتی ہر روز لائبریری سے دو کتابیں اس کو یہ پاس ہوتی ہیں اور اس کو ہوتا ہے آج یہ ریڈ کر کے آنی ہے اور اس میں سے دو چار کوئسٹن بنا کر آنی ہے ڈیلی وہ اس کو لائبریری کی بکس مل رہی ہیں دو چھوٹی چھوٹی بچوں والی کتابیں وہ نہ گھر پہ میت کا ہونوک کر رہی ہے نہ اردو کا کر رہی ہے نہ انگلیش کا کر رہی ہے نہ وہ جیوگرافی کا کر رہی ہے میں بہت پریشان تو تب میں نے پھر اسے بتایا میں نے کہا جی ادھر وہ یہ سارا کام بچہ سکول میں کرتا ہے ٹیچر اسے کرواتی ہیں اور گھر میں اس کو سوچنے کا کرییشن کا آگے لائف کے لیے وہ اس کو ہونوک دیا جاتا ہے اس طرح اس پر دکسٹر بھی بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے کیا کیا جائے کہ یہ اس کو ہونوک کا جو برڈن ہے بچے اس کا نقصان ایک اور بھی ہے اب ظاہری بات ہے کرنا ہے تو ایک تو روٹین کی کاپیاں اس کو لگا دی جاتی ہیں کہ جو بھی اس کے سبجیکٹ ہے اس کے مطابق اور وہ بھی دو دو تین تین وہ بھی پھر بیگ میں ڈالتا ہے جس کا ہم نے پیشلے پروگرام میں میں ذکر کیا تھا اس سے اس کا بزن بڑھتا ہے اس کے ساتھ جب آپ ہونوک کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ایکسٹر شیٹس ایکسٹر جسٹر اور ایکسٹر بڑی وہ لانی پڑتی ہیں جو کیا کہتے ہیں کوپیاں وہ بھی پھر ایک برڈن بنا پھر اس کے جو بوجھ ہے اس کے پاکٹ کے اوپر والدین کی پاکٹ کے اوپر یہ بھی بہت برڈر ہے اس کو کیا اس کا کیا حل کیا ہے کہ کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے یہ سر دیکھیں اس میں گورنمنٹ کی اتنی انوالویشن نہیں ہے یہ کسی بھی سکول کے صرف پرنسپل اور والدین اگر میل بیٹھیں تو وہ اس کا بہترین حل نکال سکتے ہیں کہ بچے کو ہومورک وہ دیا جائے گھر سے اس نے وہ چیز لکھے لانی ہو جو کسی کتاب میں موجود نہ ہو وہ اس نے لکھنی ہے جو کسی کتاب میں موجود ہے وہ اس نے لکھنی لے کے جانی وہ اس نے سٹڈی کر کے جانا ہے اور اس کا objective question answer سکول میں ہوں گے پہلی چیز تو یہ یہ ساتھا اسی بات ہے کہ پرنسپل اپنے کوارڈینیٹر کو بٹھا کے ان کو explain کر سکتی ہے اور اس کا سکول میں parents کے تھرو یہ لگ ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ سکول کے جو competition ہے یہ ہمارے ہم کوپیوں کا competition ہوتا ہے کس کا cover اچھا چڑھا ہوا ہے کس کے نام اچھے لکھے ہوئے ہیں کس کی لکھائی میں زیادہ رنگ استعمال کیے گیا ہے اس بچے کو وہ دیا جاتا ہے جبکہ اس بچے کو prominent کیا جائے جو بچہ comparatively research کر کے آیا ہو جس نے book سے ہٹ کے اس میں اضافی چیزیں explain کیوں اس کو ہم research کہیں گے اور یوں home work سے ہماری جان بہت اچھی طرح چھوٹ چھوٹ سکتے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو یہ ہے کہ پیرنٹس خود جا کے پی ٹی ایم پہ ان سے بات کریں کہ یہ میرے بچے کی انگلیش کی جو تین کاپیاں یہ اگلے مند سے تین نہیں ہوگی ایک کاپی ہوگی اسی پہ سی وک ہوگا اسی پہ home work ہوگا اور جو test کاپیاں وہ ایک ہی ہوگی اور آپ میرے بچے کو اگر grammar کی book میں my favorite teacher لکھا ہوئے تو وہ گھر سے لکھنے کو نہیں دیں گے ہاں گھر سے my favorite teacher لکھنے کو دیں کہ grammar میں پندرہ لائنیں ہیں چار لائنیں آپ نے اضافہ کر کے لانی ہیں وہ گوگل سے دیکھیں وہ کسی اور grammar سے دیکھیں وہ صرف وہ چار لائنیں اس home work میں لکھے گا باقی پندرہ لائنیں وہ grammar کی ایسی ٹیزی رہیں گی تو home work ہوگا بھی لکھائی بھی بہتر ہوگی اور بچے سے home work کا بوجھ بھی اتر جائے گا اچھا بڑی یہ اچھی اور خوبصورت بات ہے آپ کی جو مطلب آپ نے بتائی ہے لیکن پھر بھی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس اس مائنڈ سیٹ کا کیا کیا جائے کہ پیرنٹ خود جب ان کو بچہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی تو جان چھوڑا رہے ہوتے ہیں چالے بچہ جو آئی بھو لگا ہوا ہے اس کے اوپر لکھ رہا ہے کام کر رہا ہے وہ ایک جیسے کر لیں کہ یہ بیسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے صرف چوبیس گھنڈے پڑھنے کے لئے ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے حالانکہ جیسے انٹرنیشنل سٹینڈر بنائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آٹھ گھنڈے آپ نے پڑھنا ہے آٹھ گھنڈے آپ نے سونا ہے آٹھ گھنڈے آپ نے کھیلنا ہے کیا کسی بچے کو اس طرح کی بھی آئیڈیال صورتیار ملتی ہے تو یہ مائنڈ سیٹ جو پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ہے اور جب سکول کہتا ہے کہ ہاں اتنا دیکھیں بچے کو ہم کام دے رہے ہیں تو یہ سیکھ رہے ہیں یہ اس سے لرن کر رہے ہیں تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو تو پیرنٹس اور پرنسپل ایک پرنسپل کے پاس تین سو چار سو سے لے کے دو دو ہزار پیرنٹس ہیں پرنسپل جب تک پیرنٹنگ پہ سیشن کر کے ان کو ایچوکیشن کی اصل مقاصد اس کے اغراضوں مقاصد نہیں سمجھا پائے گا نہیں بتا پائے گا پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں چینج ہوگا اور پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ وہ چینج اگر پرنسپل ایک پرنسپل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پانچ سو ماہوں کو قائل کر لے گا کہ ان کا بچہ گھر بیٹھ کے کیا کر رہے تو وہ اصل پڑھائی ہو رہی ہے پھر وہ اس وے میں وہ ماہ اب اپنے بچے کو وہ جو مکھی پہ مکھی مارنے والی مثال ہے وہ دیکھ کے اس کو لگے گا کہ یہ سکول اچھا نہیں اور ریسرچ کر کے وہ اپنے کچھ نوٹس تیار کر رہے ہیں اور ماہ اس کو دیکھ کے جب خوش ہونے لگتی ہے تو پھر یہ مائنڈ سیٹ یہ کنی طور پر چینج بھی ہوگا اور تبدیلی آئے گی انٹرنیشنلی تو یہ آ چکے بلکہ ہمارے پروسی ملک کے بیشمار ریاستوں میں انہوں نے ہوم بھو ختم کر دیا اور کچھ ریاستوں نے تو بیک بھی ختم کر دیا پانچ بھی تک کہ وہ سکول جو ہے نا سکول ویڈاوٹ بیک کا ہے کہ سکول میں بچے کے بیگ رہیں گے بچہ گھر جائے گا اور اسی طرح انہوں نے انٹرنیشنل لیول کو کوپی کرنا شروع کر دیا جو کہ اچھی روایت ہے اچھی بات ہے ہمارے ہمیں اگر یہ آ چاہتی ہے بات تو یقینا ہماری تعلیم بھی اب کی تعلیم سے بہت بہتر ہو اچھا ایک چھوٹا آخری سوال ہے یہ جو ایک سکول کانسل بنائی ہے انہوں نے سرکار نے یہ کہیں افیکٹیو ہے کہیں اور ان معاملات میں اس کا بھی کوئی کردار ہے کردار تو اس کا بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ افیکٹیو ہی نہیں ہے جتنے بھی بڑے بڑے ملکوں کے ہم نام لیتے ہیں امریکہ کینیڈا یوکے ان تمام ممالک میں ہر کلاس کی پیرنٹ کانسل پیرنٹس کمیٹی موجود ہے اور اس کا بقاعدہ مہانہ اجلاس بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں مجھے تقریباً پانچ کا ہزار سکول ویزٹ کرنے کا اپنے کیریئر میں اتفاق ہوئے مجھے ایک بھی سکول پیرنٹس کمیٹی کے ساتھ ملا نہیں یہ ادھر کا ہمارا علمی ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس ٹیچر یا پیرنٹس کمیٹی نام کی کوئی بھی چیز موجود ہی نہیں ہے اور اگر وہ موجود ہوگی تو یقینی طور پر ہم ان بہت سے مسائل سے باہر کل سکتے ہیں جن میں یہ ایک ہوم وک کا برڈن ہے ہوم وک کا برڈن بچے کی ذہنی نشانمہ اور بچے کی تلیمی نشانمہ کو بہت پوری طرح متعصی کرتا ہے اور میرا خیال یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کریئر بیدا نہیں ہو نہیں ہو رہے رضینا آپ نے ڈاکٹس صاحب کی گفتور سنی اور اس پہ ڈاکٹس صاحب ہوں ڈاکٹس صاحب جیسے مہرین جو ان موضوعات کے اوپر جن کا ایک لائف کا تجربہ ہے جنہوں نے ٹیچرز کے ساتھ سٹوڈن کے ساتھ مختلف سکولوں میں جا کر اپنی جو ہے نبو اس رسرچ بھی کی ہے ان سے ملاکاتیں بھی کی ہیں پھر ٹریننگ بھی کی ہے تو یہ وہ سارے ان کا ایک لائف کا ایک پورا تجربہ ہے جو ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں لیکن باتی ان کا کام ہے کہ گائیڈ کرنا رہنمائی کرنا بتانا کیا کیسے ہو سکتا ہے عمل کرنا ہے سہر سکولز ہیں پیرنٹس ہیں جب تک پیرنٹس اور سکول انتظامی آپس میں جڑ کر بیٹھ کر بات نہیں کرے گی مسائل جن کے تنوں رہیں گے اس کے ساتھ ہماری کیونکہ ریاست ہے حکومت ہے محکمہ کیونکہ اب یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد جتنا بھی یہ محکمے ہیں یہ صبحی محکمے بن چکے ہیں تو محکمہ تعلیم جو ہے اس کو برحل اپنا یہ جو سکول کانسل ہے اسے فعل کرنا چاہیے سکولز کے بھی کئی مسائل ہیں تو یہ اسی وقت حل ہوں گے جب سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کے اس کے اوپر مسئلے کے اوپر سوچ و بچار کریں گے اور پھر ہمارا جب بچہ ہے سب سے اہم وہ ہے اسے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے جب تک ہم کوئی کام نہیں کرتے خالی تعلیم دلاتے رہیں سکول بناتے رہیں اس کو بوجھ بھی ڈالتے رہیں بیشمار بچے جوہ نکل جاتے ہیں تو اس کی وجوات کو بھی جاننا چاہیے کہ ہم پیرنٹنگ بتائیں کہ یہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں رائے بھی دیجئے سوالات آپ کے آتے ہیں ورچی بات ہے ان کو بڑھنا چاہیے کہ ایک بچے کے فیوچر کے لیے ماں باپ کو کم سے کم خاموش نہیں رہنا چاہیے اللہ حافظ اگلے پروگرام تک کے لیے جازہ جیدے thank you very much